تو دشمن کا کال ایم ایچ سکسٹی آر کون ہے یہ ایم ایچ سکسٹی آر امریکہ کو سمندر کا سکندر بنانے والا یہ سپر فائٹر بھارت میں کیوں ٹرینڈ کر رہا ہے اور دشمن بیڑے میں رومیو نام کا خوف کیوں سنائی دینے لگا ہے سمندر کے اندر کے شکاری کو یہ رومیو کیسے شکار بنا لیتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے دیکھئے آشی اسٹنگ کی یہ ریپورٹ چھے مارچ دو ہسا چوبیس کوچھی گیڑن نیچے ریڈی ٹو وار موڈ میں نو سینہ کے شور میر کھڑے تھے اور اوپر آسمان میں جنگ کا سب سے دلیر لڑا کا اینٹری لے رہا تھا شکتی شالی بھارت کی اوڑان نربھیق راشتر کی پہچان بن کر MH-60R گرج رہا تھا اور کچھ اس طرح ہے MH-60 رومیو ہیلکاپٹرز کی ایک سواڈر آئینس گروڑ پر بھارتی نو سینہ کے بیڑے کا گین چینجر بن کر جو گئے اس احتیاسک کمیشننگ سیرمنی کا گواہ ABP نیوز کی ٹیم بھی بنی یقین مانیے آسمانی سپر فائٹر رومیو اتنا شکتی شالی ہے کہ اس کے آگے دشمن نہ تو زمین پر سرکشت ہے نہ سمندر میں بچ بائے گا اور نہ ہی آسمان میں للکار بائے گا میں اسے میں موجود ہوں انڈین نیوی کے کوچھی اسطح آئینس گروڑا پر اور ٹھیک میرے پیچھے آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے بھارتی نو سینہ میں شامل ہوا نیا نویلہ سب سے نیولی انڈکٹڈ ہیلکاپٹر اس کا نام ہے MH-60R جسے MH-60 رومیو بھی کہتے ہیں سی ہاکس بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے کی میں آپ کو اس کے ڈیٹیل میں بتاؤں ایک ایک پارٹس کے بارے میں ایک ایک اس کی شمتاؤں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کی یہ بلیک ہاک ہیلکاپٹر سے آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں جس کا بہت امریکی فورسز بہت استعمال کرتی ہیں امریکہ میں بھی اور امریکہ کے باہر بھی اس کا یہ سمدری ورزن ہے مریٹائم ورزن ہے اور اسی لیے اسے بلیک ہاک کے بجائے سی ہاک کہا جاتا ہے اس کا ایکچول نیم ہے امریکی نیمی کی حکومت چلتی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ رومیو ہی ہے پہلی بار دنیا نے امریکہ سکسٹی سیریز کے اس ہوای شکاری کا جلوہ مارچ 2003 میں دیکھا تھا جب آپریشن ایراک فریڈم کے تحت امریکی نیمی نے 900 کومبیٹ ائر میشنز کو انجام دیا تھا گراؤن فورس کو سپورٹ کرنے میں بھی امریکہ سکسٹی سیریز کے ہیلی کافٹر نے شاندار دول نبھایا تھا لیکن امریکہ سکسٹی سیریز میں رومیو موڈل کی اینٹری ہوئی سال 2007 میں جب اس کی فائنل ٹیسٹنگ ہوئی اور اگست 2008 میں امریکی نیوی کی فلیٹ سے یہ چھوڑ گیا امریکہ سمندر کا سکندر بنانے والا رومیو اب بھارت کے دشمنوں کو لینڈ کرنے کی جگہ نہ ہو تو آپ حوے میں رہتے ہی چیزیں پروائیڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ شپ ہو یا پھر ایکراف کیریئر یا پھر زمین اور اسی لیے ملٹی رول اس ہیلیکاپٹر کا استعمال کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے سب سے مہتپون ہے اس کا اینٹی سب مرین رول میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ جو آپ کو دو سٹکچرز دکھائی دے رہے ہیں یہ اسم سٹکچرز اسم سٹکچرز یعنی کی الیکٹرونک سپورٹ میجر جو کی اس کی شمتہ کو کافی بہترین بناتا ہے یہ سپیسیفک لی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے انٹی مسائل وارننگ سسٹم کیونکہ یہ انٹی سب مرین ہے اور انٹی شپ بھی ہے اسی لیے کوئی شپ بھی اس ہیلیکاپٹر کی طرف مسائل فائر کر سکتی اور اسی لیے اس طرح کے جو ایکپنٹس ہوتے ہیں اس کا بہت مہت تو رکھتا ہے رہتا ہے اس ہیلیکاپٹر کو دنیا کی نمبر ایک ہتھیار نرماتا کمپنی لوکھٹ مارٹن بناتی ہے جس ایف تھٹی فائیب کو پانچ بھی بیرہی کا سب سے خطرناک لڑاکو بیمان مانا جاتا ہے وہ بھی لوکھٹ مارٹن ہی بناتی ہے اسی پریوار کا سپر ڈیڈلی فائٹر ہے ایم ایچ سکسٹی رومیو آشیر سنگھ سے سمجھ رومیو کی کچھ اور ایسی خاصیتیں جو اسے مہا بھنسک بناتی ہے یہ آپ کو کالا سا سٹکچر دکھائی دی رہا ہے یہ ہے ڈیپٹ چارج ڈیپٹ چارج کا استعمال تب کیا جاتا ہے جسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹی سب مرین ہے یعنی کہ اگر آپ نے کوئی سب مرین ڈیٹیٹ کر لی ہے پانی میں نیچے سب مرین ہے تو اسے آپ ریلیس کر دیتے ہیں پانی میں اور ایک طرح سب مرین کو پوری طرح نشط نابود کر دیتا ہے آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہ ورٹیکل ریپلین شمنٹ اور میڈیکل ایوک سرچ ان ریس کیو جو اس ہک میں استعمال کیا جاتا ہے رسی کا یا پھر ایک سٹرچر بھیجنا ہو نیچے اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے پیچھا آتے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی اس کے ریڈار اور جو بیسک انٹیناز ہوتے ہیں یہ اس سسٹم جو کی سامنے بھی دو لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی دو لگے ہوئے ہیں یعنی کی کس طرح سے یہ الیکٹرونک سپورٹ میجر جو ہوتا ہے اس کے لیے بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ ساف درشارہ ہے کہ کافی زیادہ شمتاؤں سے یہ لیس ہے دو ہزار بیس میں کل چوبیس ایم ایس سکسٹی رومیو ہیلیکوپٹرز کو خریدنے کے لیے لاکھیڈ مارٹین کے ساتھ پاس ٹریک پروسیزر کے تحت بھارت اور امریکہ نے سولہ ہزار کروڑ روپی سے زیادہ کی سائن ساتھ اٹھنے والی چنوٹیوں کو بھی کافی حد تک شاند کیا ہے اس میں سکسٹی رومیو بھارتی نوستینہ میں شامل ہو گیا ہے اس میں اب لگبھگ آدھے درجن آ چکے ہیں اور جو بچے ہوئے ہیں جو کی ٹوٹل چوبیس کے آرڈر ہیں اس میں سے بچے ہوئے لگبھگ دیر ڈجن اب بھارتی نوستینہ میں شامل بھی ہونے جا رہے ہیں انسٹالمنٹ میں آرڈرز کے باد میں لہکی مارٹین کمپنی دوارہ اسے بھیجا جا رہا ہے پھلحال اسے آئین ایس گروڑا کے کوچی ستھت آئی ای ای ستھت آئین ای 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 سنگھ انڈ نیوی کے کوچی ستھت آئین ای 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 یہ بارہ مارٹ کی تصویر ہیں جب بھارت بھارت آت نیر بھارت آت بشو آت بھارت 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 دنیا کا سب سے بڑا نوسینک بیڑا وستار باد کے ویلن چین کے پاس چین لگاتار ائرکرافٹ کریئر بنانے پر فوکس کر رہا ہے آئین ای چین کی سمدری ساجش کو فیل کرنے کا نام چالیس ہزار چند کا یہ رکشک ڈرائگن کے بیڑے کو بھسم کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اب اینڈیا نیوی کے مہا وناشک بیڑے میں رومیو کی لیٹر سینٹری سے جوانوں کا کانفیڈنس آئی ہے بھارتی نوسینہ کا جو رول ہے ہند ما ساغر میں بہت اہمیت ہے کیونکہ اس ایریا کے ہم مان لو سب سے بڑے نیو ریزیڈنٹ نیو پار ہے اس سے ہماری ریسپونس بلیٹی بھی بڑھتی ہے نا کیول اپنی دیش کے لیے اور اپنی دیش کی سرکشہ کے لیے لیکن آل سو لیکن اس ایریا میں پیس سیکیورٹی میری ٹیم سیکیورٹی قائم رکھنا یہ ہماری ریسپونس بلیٹی ہے چاہے پیٹرولنگ ویسل ہو اور اس کے علاوہ ایرکرافٹ جو سپورٹ کرتے ہیں چاہے ہمارے آئی آلٹیٹوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون یا آر پی ایس اور فائٹر ایرکرافٹ جو ایرکرافٹ کریر سے آپریٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک بہت ایمپورٹن رول پلے کرتے ہیں نیویل ڈیپلائمنٹ کافی بڑھ گئی ہے اور ہماری ریسپانسویلیٹی یہ ہے کہ ہم دیکھے ایک نظر رکھے ان کے اوپر اور پورے سامنے ہم یہ دیکھتے رہے کہ کون کہاں جا رہا ہے یہ ہماری ریسپانسویلیٹی اور اسی میں یہ ہیلیکوپٹر بہت اہم رول نفائے گا رومیو کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر اب دشمن بلو بیٹل گراؤنڈ میں کسی دو ساحس کو انجام نہیں دے پائے گا کیونکہ رومیو کو آرڈر ملا تو قیامت بن کر یہ ٹارگٹ کو تباہ کر دے گا